اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ الطاہرین وآلہ اللہ علیہ وآلہ اجمعین اما بعد فقط قال مولا علیہ الصلاة والسلام علی الماء و باقون ما باقی الدہر مولا فرماتے ہیں جب تک یہ کائنات باقی رہ گی تب تک علماء باقی رہیں گے گیارہ جماعت الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن خاجہ نثیر الدین توسی رحمت اللہ علیہ سرزمین توس کے اوپر پیدا ہوئے سن پانچ سو انیاسی ہجری کو آپ کی تاریخ پیدائش ہے اور چھ سو تیہتت ہجری کو آپ کی تاریخ وفات ہے آپ اپنے دور کے شاعر عدیب مفقر فیلسوف متکلم فقی اور ستارہ شناس اندیشمند اور میتمیٹک اور منجم اور ڈاکٹر اور انجینئر اور ایک عارف انسان تھے آپ کے کنیت ابو جعفر تھی آپ کے لقب نصیر الدین محقق توسی اور استاد البشر کے عنوان سے جانے اور پہچانے جاتے جائے خاجہ کا لقب بھی آپ کا مشہور لقب ہے اور آپ نے اپنی اس زندگی میں بہت سارے کام انجام دیئے ہیں ہجرتیں کی ہیں آپ نے ام میں زندگی گذاری ہے خوراستان میں زندگی گذاری ہے قزویر میں زندگی گذاری ہے آذربائیجان اور بغداد میں آپ نے زندگی گذاری ہے آپ ویسے تو ایرانی تھے لیکن آپ نے مختلف علوم و فنون میں بہت سارے کام انجام دیئے آپ نے اخلاق نافری جیسی عظیم کتاب لکھی اور تجرید الاعتقادات بھی آپ کی ہی کتاب ہے اور مغولان اور الخانان کے زمانے میں آپ نے زندگی گذاری ہے آپ کے بیٹے فضل الدین ہیں اور اصل الدین ہیں اور فقر الدین احمد ہیں آپ نے جن استادوں سے درد حاصل کیا ان میں سے سید مردوزہ ہیں اور آپ کے شاگر در اللہ محلی ہیں بڑی عظیم شخصیت کے آپ مالک تھے آپ نے وسیعت کی تھی کہ مجھے قادمین میں دفن کیا جائے آپ امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام جواز علیہ السلام کے حرم میں مدفون ہیں اور آپ نے خود لکھوایا تھا اپنی قبرے کے اوپر قرآن کی آیت وَكَلْبُهُمْ بَعْسِدُنْ ذَرَعَيِّ بِالْوَسِیدِ یعنی یہ آیت جو ہے اصحابِ قیف کے اس کتے کے بارے میں ہیں جو غار کے دہانے پر بیٹا ہوا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھا اور ان کی حفاظت کر رہا تھا یہ آئے کریمہ آپ نے اپنی قبر اوپر لکھوائی ہے اور کتہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے وہاں کے اوپر حفاظت کر رہا ہے یقیناً آپ نے بہت سارے کام انجام دیئے ہیں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کسی نے آپ کو کتہ لکھ دیا تھا ہے کتے کے بیٹے کتے اور یہ لکھ کر کے آپ کو بھیجا آپ کے اخلاق کا تقاضی کیا تھا آپ کو یہ جواب دیتے لیکن آپ نے اس سے صرف چند سوالات کی کہ کتہ جو تم نے مجھے کہا ہے اس میں اور مجھے میں بہت سارا فرق ہے اس کے مثلا پونچ ہوتی ہے میرے پونچ نہیں ہے اس کے چار پیر ہوتے ہیں میرے دو پیر ہیں اور میں بلند قامد ہوں اور وہ برحال کوتا ہوتا ہے اس طریقے سے بہت سارے فرق بیان کیے اور دوبارہ اس کے جواب میں یہ باتیں لکھ کر کے بھیجی تو وہ شرمندہ ہوئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کے عالی درجے کے اوپر فائز تھے اور آپ کے اندر انتہائی حلم موجود تھا اور انتہائی حلیم انسان تھے بہرحال آج کے اس عظیم موقع پر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں بھی صدت اہل بیت پر چلنے والوں میں قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ